آگئی ہے ارے ماشاللہ کیا بات ہے شہزاد بھائی ہوئے ہوئے زبردست یہ دیکھیں بام کی خالص طرح سے اترتی ہے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو دی نیو ولوگ تو کیسے ہیں آپ سب بھائی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ شکار کے ولوگ آپ کا بھائی بناتا رہتے ہو اور آج جو ہے فائنلی ایک اور آپ لوگ کے لیے ولوگ آگئے ہیں اور جو لوگ ہماری شکار والی سیریز کو فولو کرتے آ رہے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ اس لوکیشن پہ ہم بہت زیادہ اچھی فیشنگ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر شکار بہت اچھا ہے تو آج بھی ہم یہاں پر آگئے ہیں اور آج انشاءاللہ یہاں سے مچھلیاں بھی پکڑیں گے اور یہی پر ہی مچھلیاں پکائیں گے اور کھائیں گے بھی آج کے پرگرام میں ہمارے ساتھ شہزاد بھائی ہیں کیا وہ چل رہی ہے دور؟ ہاں چل رہی ہے اچھا یہ دیکھیں بھائی یہ والی دور ہل رہی ہے یار اس وقت جو یہ صبح کے ساڑھے ساتھ بج رہے ہیں اور ہم جو یہ رات میں گھر سے نکلے تھا ہم نے ہائی وے پر ناشتہ کیا اور ٹائمز ہم یہاں پر پہنچ گئے تھے اچھا آج جو ہمارے ساتھ کمر بھائی بھی ہیں کمر بھائی کیا وہ ابھی تک پکڑی کوئی مچھلی نہیں ابھی تک تو کوئی نہیں پکڑی کوشش جاری ہے کوشش جاری دور لگا کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں بھائی فائنلی صبح کی پہلی مچھلی کمر بھائی نے پکڑ لی ہے بام کیا بات ہے بھائی دیکھیں بھائی ایک بام نکالنے کے بعد دوسری کی کوشش جاری ہے کیا وہ چل رہی ہے دور دور چلی ہے چلتے روپی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوسری بام آگئی ہے یہ آئی ہے بھائی صحیح بڑی اور یہ دیکھیں بھائی کتنی ساری گائیں جاری ہیں آگئی ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے یہ دیکھیں میرے لگتے لگتے بھچیے یہ کیا بات ہے شہزاد بھائی ہوئے ہوئے زبردست اوکے کی ریپورٹ ہے سائز چیک کریں آپ لوگ یار بھائی صبح کی سب سے بڑی بام پکڑ لی ہے شہزاد بھائی نے بھائی ماشاءاللہ جیسے جیسے دھوپ نکلتی جاری ہے شکار کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جاری ہے آپ لوگوں نے دیکھا ابھی ہم نے صبح سے ابھی تک چار مچھلیاں پکڑ لی ہیں جس میں سے دو بڑی بام ہیں اور دو چھوٹی یار ابھی تک آواز نہیں آئی یہ کسی کی کیا ہوئے شہزاد بھائی ہو رہی ہے چال اچھا کیا وہ ہلی ہے ہل رہی ہے ارے ماشاءاللہ بھائی یہ جیک کریں زبردست ہوئے ہوئے زبردست بھائی بھائی بام کا انتظار کر رہے تھے اور بام ہی آگئی یار اتنی مچھلیاں تو ہم نے پکڑ لی ہیں کہ کھانے پینے کا انتظام ہو گیا ہے اور ابھی تک جتنی مچھلیاں پکڑی ہیں اس کی کٹنگ ہو رہی ہے اور باقی ابھی مزید جو ہے 11 بجے تک یہاں پر شکار کھیل رہے ہیں اور جو آئیں گی پھر اس کو بھی آت کے آت کاٹ لیں گے یہ دیکھیں پاپا جو ہے مچھلیوں کی کٹنگ کر رہے ہیں اور یہ سول بھی پکڑا یہ دیکھیں زندہ زندہ یہ دیکھیں ہل رہا ہے اور اس میں بھی ہیں دو چھوٹے سنیک ہٹیں ایک بڑھائے اور دو بام ہو رہی گئے یہ دیکھیں بام کی خالص طرح سے اترتی ہے اور کیسا سفید گوش نکلا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ لو زبردست زندہ ہے یہ دیکھیں بھئی ساپ کی طرح دیکھیں کتنی آسانی سے خال اتر رہی ہے مچھلی کے پیسیز بنانے کے بعد ہم مچھلی کو دھو کے بلکل صاف کیا جا رہے ہیں اور پیس چیک کریں ماشاء اللہ بلکل صاف یہ دیکھیں بلکل وائیڈ گوش ہے کیونکہ تازہ مچھلی کی بات یہ لگی کیوں باپا بہت بہترین گوشت ہے تازہ اور تازہ آپ لوگ مہنگی سے مہنگی مچھلی مارکٹ سے خرید کے کھائیں گے آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا جو مزہ آپ کو یہاں پر آ کر پکڑ کے کھانے مائے گا کیونکہ تازہ آپ نے اپنے سامنے پکڑی اور پھر اس کو کارٹا یہی پر ہی پکایا مطلب زبردست قسم کی پکنک ہو جاتی ہے بھائی اور اسی پکنک کے لیے ہم کراچی سے جو ہے اتنا دور ٹریبل کر کے آتے ہیں بھائی فائنیلی اپ ٹائم آگیا ہے کوکنگ کرنے کا جتنی بھی مچھلی ہم نے پکڑی تھی اب یہاں پر اسے پکا رہے ہیں اور یہ دیکھیں پاپا نے پوری تیاری کر دی ہے اور یہاں پر دیکھیں ٹیماتر اور ملچے رکھی ہیں اور پہلے ہم یہاں پر مچھلی بنا رہے تھے لیکن یہاں پر ہوا بہت زیادہ چل رہی تھی تو اس لیے پاپا وہاں پر بنا رہے ہیں یہ دیکھیں بھائی یہ سنیک ہیٹ کے پیس ہیں اور یہ بام کے پہلے جو یہ بام ڈالیں گے کیونکہ اس کو جو ہے نا تھوڑا سا بننے میں ٹائم لگتا ہے اچھا تو یار اب جب بھی شکار کی ولوگز آئیں گے میں لوکیشن لازمی ڈالا کروں گا کیونکہ کافی لوگ کومنٹ کرتے ہیں کہ بھائی جہاں پر بھی جاؤ لوکیشن بتایا کرو تو ویسے تو میں نے پچھلے ولوگ میں بھی یہاں کی لوکیشن بتائی تھی لیکن اس ولوگ کی بھی ڈسکرپشن میں آپ لوگ لوکیشن مل جائے گی جس نے بھی آنا ایزی لی آ سکتے ہیں بہت اچھی فیشنگ ہوتی یہاں پر یہ ہمارا سپیشل مسالہ ہے شکار کا اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں تیار ہو جائے گی اور دیکھیں آپ کتنی زبردست ہیں ایسی زبردست بنی ہے تک یہ خوش ہو جائے گی بھائی میں کیا بتاؤں بہت ہی اچھی خوش بو آری اس میں سے بہت ہی اچھی بھائی اس کو دیکھ کر ہی بھوگ لگ گئی ہے بھائی فائنلی کھانا تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس میں مچھلی کا سالن اور اس میں ہمارے چاوال اور ہم نے چادر بھی یہی پر بچھا دی ہے یہ بیٹھ کے بس کھانا کھاتے ہیں یہ دیکھیں بھائی ہم نے چاوالوں پر مچھلی کا سالن ڈال لیا ہے اور یہ پیس دیکھیں یہ سول کا ہے نا یہ سول کا پیس ہے اور وہ بام کا چلیں سنت پر عمل کرتے ہو ہاتھ سے کھاتے ہیں نمک ملے ساری چیز ہے پرفیکٹ بھائی کمر بھائی مزہ آرہا ہے بی آئی پی مزہ آرہا ہے ہم سے الگ ہوگی کو کھا رہے ہو بھائی نراز ہو گئے کیا نہیں نراز نہیں ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں ابھی تازہ مچھلی کی بات ہی ہے یہ دیکھیں گوش دیکھیں مساپ لوگ بلکل وائٹ گوش ہم یار کھانا کھا لیا ہے اور مزہ آگیا ہے بھائی بہت اچھی پیکنک رہی آج کی اور اب جو یہ سامان پیک کر رہا ہے دوبارہ واپس گھر جانے کی لیے یار شہداد بھائی مزہ آگیا ہے بہت زبردست پرگرام راچ بہترین ہو گیا شورٹ ٹائم تا چار گھنٹے ہم نے بہت کچھ کر لیا پکا بھی شکار بھی کر لیا سب ہو گیا سب مزہ آگیا فرس کلاس ٹائٹ ہو گیا سچ میں آر آج کا پرگرام جو ہے بہت اچھا رہا اور اتنے شورٹ ٹائم میں جو ہے ہم نے کوکنگ بھی کی فیشنگ بھی کی مطلب مزہ آگیا آج کے پرگرام میں فیاد بھائی کیا کہنا چاہیں گے مزہ آیا ہے مزہ آیا ہے بہت پیارا کھانا پکا ہے یہ بھائی صاحب کی مہربانی ہے جنہوں نے دل جیت لیا ہمارا اور بھئی آج کے اس پرگرام میں ہمیں ہمارے مامو نے بھی جوائنگ کیا تھا کافی ٹائم بات مامو مزہ آیا بہت مزہ آیا ماشاءاللہ سے اور موٹی موٹی بامیں پکڑی ہیں بڑی بڑی تھکن بہت زیادہ ہو گئی اب ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں اس لئے آج کے ولوگ کو میں یہی پر انڈ کروں گا امید ہے آپ لوگوں نے کافی انجوائے کر رہا ہوگا یہ ولوگ اسی طرح سے اور مزید انٹرسٹنگ ولوگ آپ لوگوں کے لئے آتے رہیں گے فیچر میں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر بھی کر لیں ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ